بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدہ من ضمبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر لہو ما تقدہ من ضمبی کہ اس کے اللہ رب العالمین گناہ معاف فرما دیں گے یہ ہے روزے کی فضیلت کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو حدیث کے مطابق اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین انسان کو مسلمانوں کو ثواب اتا فرمائیں گے تو نماز کی جب باری آئے گی تو فرشتو سے کہیں گے اس کا بدلہ آپ اتا فرمائیں فرشتو کہا جائے گا اس کو قرآن کا ثواب اتا فرمائیں لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اصوم لی وانا اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں یعنی قیامت کے دن یا اس کی دو علماء نے وجہ بتائی ہیں کہ دو الفاظ کے ساتھ پڑھی گئی حدیث کہ اصوم لی وانا اجزی بھی اور اور بعض علماء نے کہا کہ وانا اجزا بھی مجہول پڑھائیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب روزہ دار کی باری آئے گی تو فرمائیں گے اس کو میں خود بدلہ دوں گا اور دوسری روایت جو دوسرا پڑھا الفاظ پڑھے گئے ہیں اجزا بھی مجہول پڑھا گیا علماء نے اس کا مطلب ہے کہ میں خود بدلہ ہو جاؤں گا اور جس کو اللہ مل جائے تو سب کچھ اسی کے لیے ہو جائے گا تو اس لیے روزے کی قدر کریں روزے کا احترام کریں ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ حالال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں حرام چیزیں نہیں چھوڑتے مثال کے طور پر ہم کھانا پینا جو حالال ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں لیکن جو حقیبت ہے جھوٹ ہے یہ رمضان اور غیر رمضان میں حرام ہے اس چیزوں کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں روزہ رکھ کر ہم حقیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کر ہم جھوٹ بھی بور رہے ہوتے ہیں اور بدخوئیں بھی لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں اور چگلی بھی چلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ روزہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اس کا سواب جو عجر و سواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اَسَوْمُ جُنَّتُنُ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا کہ روزہ انسان کے لئے جہنم سے ڈہال ہے بچاؤ ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے پھٹتا روزہ کیسے ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے غیبت کرتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے چگلی کھاتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے ہم ان چیزوں سے نہیں بچتے کھانا پینا تو پورا دن بھوکا رہیں گے لیکن اصل جو چیز ہے روزہ کی وہ غیبت چھوڑنا جھوٹ چھوڑنا چگلی چھوڑنا اور اس طرح بے شمار جو خرافات معاشرے کے اندر ان کو چھوڑیں گے تو ہمارا جو روزہ کا مقصد ہے وہ حاصل ہوگا وہ روزہ کا مقصد تقویٰ ہے وہ تب حاصل ہوگا روزہ راکہ نماز کی پبندی کریں نماز ترابی کی پبندی کریں اس طرح تلاوت کی پبندی کریں آج ہم قرآن پاک کو پورا سال ہاتھ نہیں لگاتے رمضان آتا ہے اور اس میں بھی ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہمیں قرآن کو بھی پڑھنا چاہئے قرآن کی تلاوت کم از کم اس رمضان میں کم از کم ایک قرآن تو ہمارا ہونا چاہئے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک سٹھ قرآن پاک ختم کرتے تھے ایک دن کو ایک رات کو اور تیس یعنی ایک مہینے میں یہ ساٹھ ہوگے اور ایک ترابی میں ختم کرتے تھے ایک سٹھ قرآن پاک ختم کرتے تھے تو ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں اس پر عمل کریں یہی کل قیامت کے دن اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے قرآن کو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن انسان کے حق میں سفارج کریں گے کہ اللہ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے رکھا برے کاموں سے رکھے رکھا اے اللہ تو اس کو جنت میں بیٹھ وہ دوستے قرآن آ جائے گا سفارج کرے گا کہ اللہ اس نے راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھا اور مجھے سمجھا دن کو بھی تلاوت کرتا رہا اپنے کاموں کو مؤخر کیا دل تو کرتا تھا یہ کام کریں موبائل استعمال کریں یوٹیوب استعمال کریں اور فنی ویڈیو دیکھیں لیکن انہیں سب چیزوں کو چھوڑ کر مجھے پڑھتا رہا اے اللہ اس کو جنت میں بیٹھ تو حدیث کے اندر آتا ہے فَيُشَفَّعَان ان دونوں کی سفارج کو اللہ قبول کر لیں گے اور دونوں کی سفارج کو قبول کر لیں گے اور اس بندے کو جنت میں بیٹھیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کو بھی سینے سے لگائیں اور رمضان کا احترام بھی کریں روزے کا بھی احترام کریں تو اللہ رب العالم ان سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنائے آمین